حضرت موسعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو جن کے والد بچپن میں انتقال فرما گئے تھے لیکن ان کے والد ان کے لئے دولت بہت چھوڑ گئے تھے حضرت موسعب کی والدہ نے ان کی پرورش بڑے پیار سے کری تھی اس وقت میں حضرت موسعب کے کپڑے شام سے بن کر آتے تھے دو سو درم کے کپڑے لیکن جب ان کے چاچا کو پتا چلا کہ حضرت موسعب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو حضرت موسعب کے چاچا کہنے لگے کہ اے موسعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑا ہے تو اپنے باپ کی دولت بھی چھوڑ دو چاچا کو لگا تھے کہ حضرت موسعب اسلام چھوڑ دیں گے لیکن حضرت موسعب نے دولت چھوڑ دی چاچا نے آخری دفعہ کہا کہ موسعب یہ لیواز ہے یہ بھی تمہاری باپ کی دولت کا ہے حضرت موسعب نے وہ لیواز بھی اتار دیا اور اسلام کے رہاں پر نکل پڑے اہود کی جنگ میں حضرت موسعب کو شہادت نصیب ہوئی آپ کے ایک ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا آپ کا ہاتھ کڑ گیا آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھاما آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کڑ گیا اور آپ نے شہادت نصیب کی اور جب حضرت موسعب شہید ہوئے ہیں تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی یہ وہی موسعب ہیں جن کا دو سو درم کا لیواز شام سے بن کر آتا تھا ایسی کچھ شہادتیں ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے